موسیقی کرک اردو کے ڈیلی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں منصور خان آج کی ٹاپ سٹوریز ایک اور میچ فکسنگ کہانی کرکٹر آصف افریدی پر دو سال کے لیے بابندی انگلیش کرکٹر موئین علی پی ایس ایل آٹھ میں اسلام آباد یونائٹڈ کو دستیاب نہیں ہوں گے ناکپور میں پچھ کو لے کر تنازہ راہل ڈریوڈڈ ہوئے غصہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے بین الاقوام سپنر آصف علی پر دو سال کی پابندی آئیت کر دی اس حوالے سے جاری کرتا علامیہ کے مطابق پی سی بی کے انصداد بدعنوانی کورٹ کے دو خلاف ورزیوں کے الزام میں جرم قبول کرنے کے بعد آصف افریدی پر دو سال کے لیے تمام طرز کرکٹ کلنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے آرٹیکل ٹور زیرو فور کے خلاف ورزی پر آفریدی کو دو سال کی نااہلی کی سزا سنائی دی گئی ہے جبکہ آرٹیکل دو چار چار کے تحت خلاف ورزی پر ان کو چھ ماہ کی پابندی آئیت کی گئی ہے پی سی بی کے منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن نجم سیٹی کا کہنا ہے کہ ایک بین الاقوامی کرکٹر کو دو سال کے لیے موتل کرنے سے پی سی بی کو کوئی ہوشی نہیں ہوتی لیکن ہم اس طرح کے جرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس کا رویہ رکھتے ہیں کھیل کی گورنر باڈی کے طور پر ہمیں مثالیں بنانے ایسے معاملات کو مضبوطی سے سنبھالنے اور تمام کرکٹرز کو مضبوط پیغامات بیجنے کی ضرورت ہے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ بدعنوانی ہمارے کھیل کے لیے خطرہ ہے کیونکہ خود غرض بدعنوان کرکٹر کو مختلف طریقوں سے لالش دیتے ہیں قیال رہے ہیں کہ آصف افریدی خیبر پختنخواہ کے لیفٹ آرم سپنر ہے جبکہ پاکستان سپر لیگ پی اے سیل میں ملتان سلطان کی نمائندگی کر چکے ہیں پاکستان سپر لیگ کے آٹھ فن ایڈیشن میں فرنچائز کے لیے مختلف کلاری نیشنل ڈیوٹی کے باعث دستیاب نہیں ہوں گے انگلینڈ کے سپر سٹار موئی نالی لیگ میچز میں اسلام آباد کو دستیاب نہیں ہوں گے ان کی جگہ جنوبی افریقہ کے رسی فنڈڈیسن کو سکانٹ میں شامل کر لیا گیا ہے موئی نالی نیشنل ڈیوٹی کی وجہ سے چودہ مارس تک یونائٹڈ کو دستیاب نہیں ہوں گے دوسری جانب ادھر پشاور ظلمی نے مجیب الرحمان کی ادم موجودگی میں آسٹیلین پلئر کو شامل کر لیا ہے مجیب الرحمان انیس فروری کے بعد پشاور کا سکارٹ جائن کریں گے افغانستان کے پلئر ابتدائی دو میچز میں ظلمی کو دستیاب نہیں ہوں گے اور ہندوستان اور آسٹیلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں پہلا ٹیسٹ نو فروری سے ناکور میں شروع ہوگا میچ شروع ہونے سے پہلے بڑے تنازے کی خبر سامنے آ رہی ہے ٹیم انڈیا کے کوچ راہل ڈریوٹ پچھ کو دیکھ کر خوش نہیں تھے اب اس پچھ پر یہ میچ نہیں کل جائے گا آرگنائزر دوسرے پچھز کو تیار کرنے میں لگ گئے ہیں گھر پر ٹیم انڈیا کی کارکردگی شاندار رہی ہے اسی وجہ سے کسی بھی ٹیسٹ کے لیے ہندوستان کو ہارانا آسان نہیں رہتا ہندوستان اور آسٹیلیا کے درمیان چھے ٹیس میچز کی سیریز نو فروری سے شروع ہونے جا رہی ہے یہ پہلا میچ ناکور میں کل جائے گا